موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں 47 نیوز اور میں ہوں نازیہ چوزری آئیے نظر ڈالکے ہیں اب تک کی ہیڈلائنز پر چینئور تھانا سیٹی کے علاقہ سیٹ لائٹ ٹراؤن میں ایک شخص قتل پچاس سالہ شرف کو گلہ دبا کر قتل کیا گیا اطلاع ملتے ہی ایسے چوز سیٹی انسپیکٹر غلام شبیر موقع پر پہنچ گئے پولیس نے لاش کو پوش مارٹم کے لیے ڈی ایچ کیو اسبتال منتقل کر دیا سانگر زیلا جو قدرتی وسائل سے مالا مار ہے مگر بنیادی سولیہ سے محروم تیل اور گیس کمپنیاں روزگار دینے میں مکمل ناکام سپریم کورٹ کے فیصلے کو سات سال گزرنے کے باوجود بھی عمل نہیں کیا گیا عوام پینے کے صاف پانی صحت تعلیم اور بنیادی سولیہ سے محروم اوائل اینڈ گیس کمپنیوں کے خلاف علاقہ مکینوں کے احتجاج کرنے کے باوجود عمل نہیں کیا گیا آل پاکستان مکلا کرکٹ ٹونامنٹ میں چینیوٹ بارس ویسیشن کی ٹیم نے اقبال سٹیڈیم فیصلہ باد میں پاک پتن بارس ویسیشن کو سکش دے کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا میچ میں جرنل سیکرٹری چوہدری شاہد یکوب ملک فضل حسین اور چوہدری کیسر شہزاد اور سید سجاد ایدر نے خصوصی شرکت کی حضرت سخی شاہ صدردین رحمت اللہ علیہ کا ایک ہزار پندرون عرص مبارک اقتطام پذیر عرص ہر سال چھبیس سے انتیس جمادستانی کو منایا جاتا ہے عرص میں دور دراز کے لوگوں نے شرکت کی عرص کے موقع پر میلہ معیشیہ بھیل گیا جاتا ہے حضرت شاہ صدردین کا مزار جیرہ غازی خان سے بیس کلومیٹر شمال میں واقع ہے سندھ صوبے کا مشہور پھل دینے والا درخت بیر جسے پھلوں کا شہنشاہ بھی کہا جاتا ہے موسم بہارہ میں لوگ اس پھل کو بڑے شوک سے کھاتے ہیں اس پھل کے مناسب دام نہ ملنے کی وجہ سے کسان طبقے کے لوگ پریشان ہیں اور دوسری جانب سے زمیدار اپنے بیروں کے باغوں کو کاٹ رہے ہیں حکومت کو چاہیے کہ وہ زمیداروں کو اس پھل کے مناسب ریر دیں دیرہ غازی خان میں قبضہ مافیا کے خلاف اپنی نوعیت کا بڑا اپریشن کیا گیا اور شاہ صدردین کے موزا چکلا دین میں پندرہ آزار آٹھ سو چھالیس سرکاری رقبہ واقزر کرا لیا گیا ایک آزار آٹھ سو چھالیس کنال پر کاشت گندم کی فصل بھی قبضہ میں لے لی گئی ڈپٹی کمیشنر سمیہ محمد اقبال مظہر مہمار نے آپریشن کی نگرانی کی ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر اسسٹینٹ کمیشنر ڈی ایس پی بھی مجود تھے ڈپٹی کمیشنر دیرہ غازی خان میاں محمد اقبال مظہر مہمار نے سرکاری دفاتر کا اچانک معاینہ کیا افسران اور ملازمین کی حاضری صفائی اور دیگر انتظامات چیک کیے افسران اور ملازمین کی مجودگی دیگر امور پر اتمنان کا اظہار کیا اور ڈپٹی کمیشنر نے لائف سٹوک دفتر کا بھی دورہ کیا پاک پتن ڈی پیو ماریا محمود کی ادایت پر تھانہ چک بیدی پولیس کا کوئک ایکشن ساڑھے تین لاکھ روپے مالیتی مسروکہ بین سے بروقت برامت ڈی پیو پاک پتن کا کہنا ہے کہ مویشی دہات میں رہنے والوں کا قیمتی سرمایہ ہے مویشی چوری کرنے والوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن کیا جائے گا ہیڈرینگز آپ جان چکے مزید خبروں کی تفصیلات جاننے کے لیے دیکھتے رہیں 47 نیوز اس کے علاوہ آپ ہمیں جوائن بھی کر سکتے ہیں فیس بک اور یوٹیوب پر موسیقی